اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محسوس ہوتی ہے یا جو یہ ویب سائٹ کے لئے جو چیزیں ضروری ہے انشاءاللہ آج اس کے بارے میں ہم جانیں گے تو یہ جیسے کہ یہ ویب سائٹ ہے اسی طرح کا ویب سائٹ میں بناؤں گا تو اس کے لئے میں چلتا ہوں سب سے پہلے اپنے ڈومین کو تو ڈومین کے لئے کیا کرنے کی آپ جہاں سے بھی ڈومین بائی کرتے ہیں ڈومین بائی کرنے کے بہت سارے جگہ ہیں بہت سارے سائٹس ہیں ایسے گوڈائی جو ہے وہ سب سے زیادہ فیمس ہے ڈومین بائی کرنے کے لئے اس کے علاوہ ایک ہوسٹنگ رازہ بھی ہے اس کے علاوہ ٹی ایم ڈی ہے اب ٹی ایم ڈی اگر اسے بھی ہوسٹنگ آج اس طرح سے ڈومین اگرہ بائی کر سکتے ہیں ایک ٹی ایم ڈ ویب سائٹ ہے لیکن میں نے ابھی فیلحال جو ہے میں نے گوڈائی پہ کیا ہے اور میں گوڈائی ہی کے ہوسٹنگ سے میں یہ کروں گا تو ویب سائٹ بنانے کے لئے دو چیزیں کی ریکوارمنٹ ہوتی ہے ایک ڈومین کی اور ایک ہوسٹنگ کی تو یہاں پہ اور دونوں چیزیں میں میرا جوڈائی ہی میں ہے لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں پہ میں نے صرف یہاں پہ ڈومین کھریدا ہے یہاں پہ ہوسٹنگ نہیں کھریدا بلکہ میرے پاس ایک دوسرے جگہ میں ہوسٹنگ ہے جو بھی گوڈائی کا اکاؤنٹ ہے اس ہوسٹنگ سے میں اس ڈومین کو میں ایڈ کروں گا کر کے اس کو لانچ کروں گا تو خیر یہ میرے پاس ڈومین ہے تو کسی بھی گوبسائٹ کے لئے گوبسائٹ کو لانچ کر لے کر دو چیزیں چاہیے ایک تو ڈومین دوسری کی ہوسٹنگ تو یہ ہے کہ میرے پاس ڈومین bookmyrepaired.net کے نام سے ڈومین ہے اور میں چلتا ہوں اپنے ہوسٹنگ پہ تو ہوسٹنگ پہ میں یہاں پہ آیا گوڈائی پہ اور گوڈائی پہ آنے کے بعد یہاں پہ میں اپنا جو اس ورائی پاس ورڈ ہے اس کو ڈالنا ہے ڈال کے جو آپ اس میں لاؤگن ہو سکتے ہیں تو یہ اس ورائی پاس ورڈ آپ ڈومین جب کرتے ہیں یا ہوسٹنگ کرتے ہیں تو اسی ٹائم اس کو سیٹپ کرنا پڑتا ہے اور اسی کے ایکوڈنگ پھر کام کرنا ہوتا ہے تو خیر میں ابھی لاؤگن ہو گیا ہوں اب ہونے کے بعد اب مجھے جانا ہے اس کے سی پینل پہ سی پینل پہ جا کے دورا ہے کیا آپ جھے میں ملٹی ویبسائٹ میں نے ڈالlear عالم۔ اسی میں بھارہ ہوسٹنگ نہیں ہے اس ڈومین کو جوڑوں گا اس ہوسٹنگجھ سے اس ہوسٹنگ Engineer اور اس کے ایک ہوسٹنگ میں ملٹی ویبسائٹ میں لاؤنج کریں گا کیونکہ بھارہ دیکھائیں حسٹنگ پلان میں کہ یہ ہے ابھی تک lanç ہزے ملٹی ویبسائٹ میں ہزےی دوسری ویبسائٹ ہزے کسے کرنا اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں سی پینل پر جانا ہے پہلے اس ہوسٹنگ کے جو میرے پاس ہوسٹنگ ہے اس ہوسٹنگ مجھے سی پینل پر جانا ہے سی پینل پر جب جائیں گے سی پینل کیا ہوتا ہے موسٹلی سی پینل یہ جو ہے ایک پلیٹ فارم ہے جہاں سے آپ ویب سائٹ کی جو فائل سے ہیں جو ساری چیزیں وہ ساری چیزیں آپ مینج کر سکتے ہیں تو اس کے لئے یہاں پہ یہ ہے سی پینل یہاں پہ لکھا ہے یہ سی پینل ہے کہ یہ لینکس ہوسٹنگ ہے سی پینل کے ساتھ ہے تو میں چلتا ہوں سی پینل پہ تو اس کے لئے میں کرنا پڑے گا مینج پہ کلک اس کے بعد اس طرح کا اوپشن آئے گا تو نیٹ کا لگ رہا ہے اس طرح کا پینل اوپن ہوگا تو یہاں پہ بہت سارے چیزیں ہیں جو ویب سائٹ کے لئے ضرورت ہے جیسے کہ یہ میرا ڈومین ہے اس ڈومین پہ میرا سی پینل بنا ہوا ہے ہوسٹنگ کا پینل بنا ہوا ہے اور یہ ڈومین میرا نوات ہے امریکہ میں ہے فیلال اور اس طرح کے آئی پی ایڈرس ہے یہاں پہ آئی پی کے لئے ضرورت ہے اس کا لئے یہاں پہ اکاؤنٹ ہے اس طرح یہ اکاؤنٹ دیٹیل ہے اب یہاں پہ یہ سب چیزیں نہ دیکھا اب مجھے ڈیارٹ چلنا ہے سی پینل ایڈمین پہ سی پینل ایڈمین پہ آنے کے بعد سی پینل ایڈمین ہوتا کیا ہے بیسکلی اس میں سی پینل ایڈمین جو وہ ہوتا ہے جو ہوسٹنگ کا ایک پورا پینل ہوتا ہے اس پینل کا اندر فولڈر ہوتا ہے جہاں پہ جو بھی ویب سائٹ پہ ہم چیزیں ڈالتے ہیں یا جو ویب سائٹ پہ کوئی بھی کسٹومر وزٹ کرتا ہے تو ٹرافک جو پہنچتا ہے یہاں پہ آتا ہے سی پینل پہ آتا ہے یعنی یوں سمجھ لیے کہ یہ ہوتا ہے سی پینل جو ہوتا ہے وہ سارے ڈیٹا ایسٹور کرنے کی ایک جگہ ہے تو خیر یہاں پہ ڈیٹا ایسٹور کرنے کی ایک جگہ ہے اس میں بہت سے چیزیں ہیں ایک ایک کر سمجھا جائے تو بہت ٹائم لے گا اس کے تو میں کوئیکلی میں چلتا ہوں کہ ڈائریکٹ اپنے کام کی طرف کہ مجھے کیا کرنا سب سے پہلے یہ جو ڈومین تھا میرے پاس بک میں ریپائر کے نام سے ڈومین تھا اس ڈومین کو میں پہلے ایڈ کروں گا کیونکہ اگر آپ ہوسٹنگ اور ڈومین دونے ایک ہی جگہ لیتے ہیں تو ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ایک ہوسٹنگ میں ملٹی اگر ڈومین اپلائے کرتے ہیں ڈومین لانچ کرتے ہیں اس کے لئے ایڈ کرنا پڑتا ہے تو سب سے پہلے میں چلوں گا ایڈ آن ڈومین سیکشن پہ ایڈ آن ڈومین پہ یہاں پہ آنے کے بعد مجھے اس میں ڈومین کا نام ڈالنا ہے ڈومین کا نام میں ایلوڈی کوپی کر رکھا ہوں تو یہاں پہ اس طرح کا ڈومین کا نام آ گیا اور یہ دکھا دے کہ اس میں اگر روٹ اگر چینج کرنا چاہے تو چینج کر سکتے ہیں تو یہاں public html.net کے نام سے ایک میں نے فولڈر بنا لیا اگر آپ یہاں پہ یہ کہے create an ftp account associated with the addon ڈومین ftp account ہوتا کیا یہ ہوتا یہ ہے کہ اگر کبھی بائچانس اگر نووت آ جاتی ہے ایک ہوسٹن سے دوسری ہوسٹنگ چینج کرنے کی تو اس وقت اس کی requirement ہوتی ہے تو یہ اگر چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں اور نہ اس میں کوئی ضرورت نہیں ہے دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس بہت سارے ڈومین اس میں ابھی اسی ہوسٹنگ میں بہت سارے ڈومین ابھی میں نے ایڈ کر رکھا ہے تو خیر میں اس کو بھی ایک ایڈ کر رہا ہوں ڈومین تو اس میں کا کرنا بس آپ کو ڈومین ڈالنا پھر یہاں پہ ایڈن کرنا ہے اب میں یہ ابھی چھوڑ رہا ہوں کیونکہ مجھے اب اس کی ضرورت ہے نہیں ٹھیک اب یہ دیکھا ہے ہمارے یہاں پہ لکھا رہا ہے کہ یہ ڈومین جا ہے یہ create ہو چکا ہے اب آپ ایکسے کر سکتے ہیں اس کے بعد جو دوسرا کام مجھے کرنا رہے گا وہ یہ رہا ہے یہ آگیا یہ دیکھیں گے تو بلکل پورا بلینک ہے ابھی ابھی یہ ایڈ بک میں ریپیر یہ جو ڈومین آ چکا ہے اپنے ہوسٹنگ پہ اور یہ ابھی پورا بلینک اس میں کچھ ابھی ڈالا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے اب دوسرا کام مجھے کرنا کیا ہے کہ اب میں ورڈپریس پہ انسٹال کروں گا یہ جو ابھی میں نے دکھایا تھا آپ کو storeonline24.com یہ ویبسائٹ جو ہے ورڈپریس پہ بنی ہوئی ہے ایک کومس کی ویبسائٹ ہے سیم اسی طرح ہم ویبسائٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا تو بہت سائی اس کے بھی طریقے ہیں لیکن اگر آپ گو ڈائڈی یوز کرتے ہیں گو ڈائڈی کا ہونسٹنگ یوز کرتے ہیں تو اس کے لئے سب سے سیمبل سا فنڈا ہے کہ آپ یہاں پہ جائیں انسٹال اپلیکیشن پہ جائیں اب کیا کرنا ہے ہم ویبسائٹ کو لانچ کرنا ہے ویبسائٹ لانچ کرنے سے پہلے ایک اور بات دھیان میں رکھنی چاہیے کہ آپ کا جو ہوسٹنگ ہے ہوسٹنگ پروائیڈر ہے اس ہوسٹنگ پروائیڈر کے آئی پی آپ کو اس پہ لگانا اپنے ڈامین سے ایڈ کرنا رہے گا اور دوسرا سرور نیم ایڈ کرنا رہے گا تو چلیں میں پہلے اس سے اپنے ڈامین کا سرور نیم ایڈ کر لیتا ہوں اور ایپ ایڈ کر دیتا ہوں تو میں چلتا ہوں اپنے اس ڈامین پہ اب دوسرا کام جو کرنا ہے اپنی ڈامین پہ تو میں نے ڈ کھ دیا اگر ویبسائٹ کام کرنے سے پہلے ایک اور کام یہ کرنا پڑے گا کہ domain کی setup کرنے پڑے گی DNS setup کرنے پڑے گی یہ DNS کیا ہوتا ہے DNS یہ ہوتا ہے calls and domain process یہ یہ server name گودettenی کا ہوسٹنگ میں جس ہوسٹنگ سے جوڑوں گا اس کا server name الگ ہے اس کا server name یہ میرا server name یہ یہاں پہ تو یہ سرور نیم اپنے ڈومین پہ مجھے ڈالنا ہے تب جا کے یہ چلے گا یا پھر ہم آئی پی ایڈریس ڈال سکتے ہیں آئی پی ایڈریس سے بھی لے اگر گو ڈائڈی ہی کا ہے تو آئی پی ایڈریس سے لے لے گا تو یہاں پہ میں چلتا ہوں پہلے میں اس کو ہٹاتا ہوں اور اپنا ڈالتا ہوں آئی پی اس کے بعد اپنا سرور نیم چینج کرتا ہوں یہاں پہ یہ میرا سرور نیم ہے اس کو میں کرتا ہوں کوپی یہاں کرتا ہوں پیسٹ یہ میرا دونوں سرور نیم میں نے سے کر دیا سیب اب جو آگے کا کام کرنا ہے ہاں یہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں اسی کا ہے تو اس لئے یہ ایڈ نہیں لے رہا تو چاہے اس میں کوئی فرق نہیں پڑ گا اس میں ہم سب یہ ڈال کے آئی پی ایڈریس ڈال کے ہی ہم کام کر سکتے ہیں پورا کام کر سکتے ہیں تو اب ہمیں چلنا ہے یہاں پہ یعنی ہوسٹنگ پہ ہوسٹنگ کے پینل سی پینل پہ میں آ گیا جیسے کہ ایڈ آن کے جو میں نے دکھایا تھا تو پھر میں دوبارہ دکھا دیتا ہوں کہ یہاں پہ جیسے ہمارے سی پینل ہے تو سی پینل پہ ہمیں ویب سائٹ کو انسٹال کرنا ہے یعنی وڈ پریس انسٹال کرنا ہے اس کے لئے کیا کریں گے ہم پہلے چلتا ہوں یہاں پہ انسٹالیشن اپلیکیشن تو یہاں پہ جا کے یہ بہت سارے سائٹس اس میں ڈالا ہوا ہے پہلے سے ہے اب میں دوسرے سائٹ اس میں لانچ کرنا چاہ رہا ہوں تو اس کے لئے جانا ہے اپلیکیشن بروز پہ اس کے بعد میں یہاں پہ چوز کرنا کون سی پلیٹ فارم پہ ہم کریں گے یہ سارے یہ ہے سی ایم ایس منجمن سسٹم سی ایم ایس منجمن سسٹم ہوتا کیا ہے کہ یہ چیز دیکھیں سی ایم ایس منجمن سسٹم ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جس پلیٹ فارم کے تحت ہر چیز ہر طرح کی ویبسٹ بنا جا سکتی ہے یہ بیداؤٹ کوڈنگ ہے تھوڑی بات اگر نالج ہے تو اس نالج کو یوز کر کے بنا جا سکتا ہے جس طرح سے یہ کوئی ایپ اس طرح بنانا ہو اس طرح چیپ ایڈ بنانا ہو یا اس طرح کوئی چیزیں بنانا ہو تو اس کے لئے اس طرح کی ایپ ڈالا ہوا ہے جیسے کہ اگر یہ پی ایچ پی فری چیٹ ہو اس طرح کا اپلیکیشن بنانا ہو تو یہاں سے بنا سکتے ہیں اس طرح سے سی ایم ایس منجمن سسٹم میں اس طرح بہت سے ای کومرس ہوگا ہے نیوز پورٹل بنانا ہو تو یہ ڈروپل ہے زوملہ ہے اس طرح نیوز پورٹل کے لئے بہت سارے پلیٹ فارم اس کے لئے ای کومرس کی ویبسٹ بنانا ہو تو یہاں پر یہ سب سے فیمس مزنٹو ہے تو اس طرح اور بہت سارے چیز ہیں لیکن مجھے ابھی کرنا ای کومرس کی ویبسٹ بنانا ہے بٹ میں کرنا چاہتا ہوں ورڈپریس ہے ورڈپریس ہوتا کیا ورڈپریس ایک بلوگ کے لئے یوز کیا جاتا ہے اس میں بلوگ کرنا بڑا اچھا ہوتا ہے بٹ ہم چاہتے ہیں کہ ورڈپریس ایک ای کومرس کی ویبسٹ بنائیں کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ ورڈپریس پر کام کرنا بڑا یزی ہوتا ہے اور اس کا ہنڈل کرنا بڑا آسان ہوتا ہے اس لئے میں ورڈپریس پر چلتا ہوں تو میں اس کو ورڈپریس پر کلک کر کے یہاں پر آگیا اب یہ کس طرح سے دیکھے گا وہ دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں تو اس کے لئے مجھے ابھی ضرورت نہیں ہے کہ میں دیکھوں یہ کس طرح دیکھے گا یہ اس طرح کے دیکھے گا آپ کا جو ویبسٹ پر اس طرح دیکھے گا جب آپ انسٹال کریں گے اس کا پینل اس طرح کے دیکھے گا ڈیش بورڈ تو میں ڈائیٹ چلتا ہوں انسٹال اس کے بعد یہاں پہ کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنا ڈامین سیلٹ کرنا ہے تو میں اس پہ چلتا ہوں اپنا ڈامین سیلٹ کرتا ہوں میرا ڈامین تھا بکمہ ریپیر یہ ہے میرا ڈامین یہ ڈائیکٹری ہوتا کیا ڈائیکٹری ہوتا ہے یہ ضرورت پڑتا ہے کبھی کبھی اپنے ہوسٹنگ پینل کو ایک دوسرے سے علگ کرنے کے لئے علگ رکھنے کے لئے تو میں اس کا بھی چھوڑتا ہوں اس کو میں باعت میں کروں گا یہاں پہ ضرورت نہیں ہے اس کا دیوازنس سارے جینلیں ٹھیک ہے یہاں پہ ایکسپٹ کرنا ہے آٹو اپڈیٹ میں یہاں پہ آپ آٹو اپڈیٹ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں اور اس کا پہ یہاں پہ ورڈپریس پلگ این اپڈیٹ اس کا اپڈیٹ کر دی رہا ہوں یہ بھی میں آٹو اپڈیٹ کر دے رہا ہوں اس کا آٹو اپڈیٹ بیک اپ یہ میں چاہوں گا کر سکتا ہوں بیک اپ اور نہیں اس کو بھی میں چھوڑ دیتا ہوں بیک اپ جائے یہ آٹو نہیں چاہیے جب میں بیک اپ خود کروں تب ہوں اب یہاں پہ کچھ چیزیں سیٹ کرنی ہے سیٹ کرنی ہے کہ اب اس میں آپ کا وہ سیٹ کرنا ہے کہ آپ کس طریقے سے اس کو ہینڈل کریں گے یوزرنے پاسورڈ میں وہ ہی رکھتا ہوں دمین کا نام ہی رکھ دیتا ہوں اب یہ پاسورڈ ایک سٹرونگ پاسورڈ چوز کرنا ہے آپ کو اسے بھی سٹرونگ پاسورڈ چوز کر سکتے ہیں اس کے بعد یہاں پہ آپ کا ڈالنا ہے ایک ایمیل آئی ڈی جس کے ذیرے سے آپ اس کا ایکسس کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں تو یہ جو ہے میں یہاں پہ کوئی سبھی میرا آئی ڈال لے دا ہوں ایڈ مین ایڈ دار ایڈ ڈومین بکمائلپر.net ٹھیک ہے یہ ڈال دیا اب یہ جو وابسائر کیا ٹائٹل ہے یہ جو وابسائر کیا ٹائٹل نہیں ہے ہم ڈال سکتے ہیں یہ جو دکھ رہا یہاں پہ یہ ٹائٹل ہے یہ اس ڈیوریل ہے تو اب وابسائر کی ٹائٹل کیا ہونی چاہیے تو وہ ہم ڈال سکتے ہیں یہاں پہ تو میں یہ ہی رکھوں گا بکمائل اور مہین یہ سایییم اب یہ جو وابسائر کی ٹائٹلین ڈالنا چاہیں تو ٹائٹلین ڈال سکتے ہیں ٹائٹلین ڈال سکتے ہیں ٹائٹلین ڈال سکتے ہیں تہہور سلو گن ہوگا جس طرے گا ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ ڈالنا چاہیں تو ڈال سکتے ہیں جسٹ ناؤ تو وہ اپنے اپنے حساب سے سو سکتے ہیں جی کہ اس طرح سے ڈالنے سے اچھا رائے گا ٹھیک میں یہاں پہ ڈال دیا ہے کہ جسٹ ناؤ ڈپار یہ کسی اگر پی سی اگر پی سی اگر لیپ ٹوک اگر جپار کرنا چاہیں تو آپ یہاں جلی سے کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ کہ رہے ہیں کہ اگر لگانا چاہتے لگا سکتے ہیں تو میں اس کو بھی کچھ نہیں کرنے والا لگانا والا نہیں ہوں اب اس میں سارے چیزیں رہنے دینا ہے اس کو میں کر دینا ہے انسٹال جیسے انسٹال کر دیا اب یہ تھوڑا سا ٹائم لے گا پروسس ہورا پروسسن پہ چلڑا ہے اس کا وعد پروسیس پہ چل رہا ہے اس کا دفعہ انسٹال ہو جائے گا یہ دیکھ رہا ہے انسٹال ہو رہا بک میری پیر کا نام سے یہ میں تین کام اس میں کر چکا ہوں یہ ویب سائٹ بھی آ چکا ہے انسٹال ہو چکا ہے یعنی یہ دومین کا پروسیس تھا وہ پروسیس ہو گیا اب یہ کیا کرنا ہے یہاں کا کام یہاں سے ختم ہو گیا دوسرا کام یہ کرنا ہے ویب سائٹ کو مینج کرنا ہے اگر دیکھنا چاہیں کس طرح دیکھے گا تو آپ یہیں سے دیکھ سکتے ہیں یا اس کا مینج کرنا چاہیں کس طرح سے مینج کر سکتے ہیں تو میں اس ویب سائٹ کے لئے کر دیکھ لیتا ہوں یہ اب کس طرح دیکھ رہا ہے سا ہے ایک دم ایسا لگ رہا کہ اچھا نہیں ہے تو اب اس میں کیا کرنا پڑے گا اس کا مینٹیننس کرنا پڑے گا کیا کیا کریں گے کس طرح سے مینٹیننس کریں گے یہ وارڈپریس کی تھیم ہے یہ بائی ڈیفورٹ آ جاتا ہے اس کو آپ ڈیلیڈ کر سکتے ہیں تو اس کے لئے کیا کرنا ہے کہ آپ اپنے ڈومین کے آگے کیا لے کرنا ہے اگر آپ وارڈپریس پہ بناتے ہیں تو اس پہ اس طرح کرنا پڑے گا اب ڈومین کے آگے آپ لکھیں گے ڈبلو پی ڈیش ایڈمین اس کے بعد آپ جیسے کلک کریں تو آپ کا یہاں پہ آ جائے گا لاؤگن پینل ٹھیک ہے اس لاؤگن پینل میں آپ جو یزر ایڈی ڈالے ہیں جو ایڈمیریسٹریٹر میں اب وہی چیز یہاں پہ ڈال کے آپ اس میں لاؤگن ہو سکتے ہیں تو یہ بک مائی ریپائر کے نام سے ہوتا ہے جیسے کہ میں نے اس کا یوزر نم جو رکھا تھا بک مائی ریپائر ہی رکھا تھا تو میں وہ ہی ڈالتا ہوں بک مائی ریپائر ہی ڈالتا ہوں اس کے بعد میں کیا ڈالنا ہے پاسورڈ ڈالنا ہے ٹھیک ہے یہ اس طرح سے اب یہ سائٹ کے اندر کی جو حصے ہیں وہاں پہ پہ آ گیا اب اس کے بعد کرنا کیا ہے اس کے بعد یہاں پہ یہ چیزیں ہیں کہ یہ کر رہا کہ آپ کوئی انسٹال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں جب میں خود انسٹال پہلے سے کر چکا تو اس کی کیا ضرورت ہے تو مجھے یہ نہیں چاہیے یہ بائی ڈیفالٹ ورڈ پریس کی طرف سے ہوتا ہے تو مجھے یہ نہیں چاہیے تو میں نو تھنکس کر دیتا ہوں بہت بہت شکریہ ورڈ پریس والوں کا یہ ان لوگوں کے لئے ہوتا ہے جو کچھ نہیں جانتے تو ان کو تھوڑا سا بتا ہنٹس دیا جاتا ہے تو خیر تو اب میں یہاں پہ اس کے ڈیش بورٹ پہ آ چکا ہوں ویب سائٹ کے ڈیش بورٹ پہ آ چکا ہوں جو رہا ہے یہاں پہ تو لوگ چینج کرنے سے پہلے آپ یہ کریں کہ جو بائی ڈیفالٹ جو بھی چیزیں یہاں پہ انسٹال ہو چکا ہے وہ سارے چیزیں آپ ڈیلیٹ کر دیں یعنی جو پلیگنز ہو گئے رہا ہے یہ سارے چیزیں میں میں اس کو پہلے ڈیلیٹ کروں گا کیوں کیونکہ یہ بائی ڈیفالٹ آیا ہے اور میں سب چیزیں کسٹم کسٹمایز کرنا جاتا ہوں خود سے کرنا جا رہا ہوں تو سب سے پہلے آپ کیا کریں کہ اس سے پہلے جائیں کہ پلیگنز میں پلیگنز پہ جانے کے بعد جتنی پلیگنز ہے اس کا سب کو جائے ڈی اکٹیو کر دینا ہے سیلیٹ کر کے ڈی اکٹیو کر دینا ہے ڈی اکٹیو کرنے کے بعد کیا کرنے اس کو کر دینا ہے ڈیلیٹ ہے کہ مجھے یہ سب نہیں چاہیے بلکل فریش کر دینا ہے یہ سب میں کر دیا ڈیلیٹ اس کے بعد کیا ہے کہ یہاں پہ یہ آرہا ہے ہیلو اورڈ آرہا ہے یہ بھی مجھے نیچ چاہیے تو چلتا ہوں اس کے لیے میں پوسٹ پہ اور پوسٹ پہ جانے کہ یہاں پہ دیکھے یہ ہلو آرہا ہے میں اس کو کرتا ہوں ڈیلیٹ ٹھیک یہ بھی ہو گیا کھر یہ بھی ہو گیا ڈیلیٹ اب ہم دیکھیں گے یہاں پہ بلکل بلینک سا دیکھیں گے ٹھیک ہے یہ کام اب یہاں تک ہو گیا ہے اب آگے کہا کرنا ہے کہ مجھے اس پہ ایک theme install کرنی ہے theme install کرنے کے لیے کیا جب آپ ساتھی لکھ ہوتا ہے اس وہ دیکھنا ہے تو theme install کرنے کے لیے کیا کریں گے ہم سب سے پہلے جائیں گے یہاں پہ dashboard پہ ڈیش بورڈ پہ آنے کے بعد ہمیں دیکھیں گے appearance appearance پہ جب جائیں گے تو appearance پہ یہاں پہ option ہے theme پہ theme پہ میں کلک کرتا ہوں theme پہ یہاں پہ option ہے اس option پہ آنے کے بعد آپ یہاں پہ by default wordpress کی طرف سے آ چکا ہے اس کے آنے کے بعد یہ سارے چیزیں make sure یہ سارے چیزیں آپ ڈیلیٹ کر دیجئے کیونکہ یہ سارے چیزیں فالتو کی ہیں اور جس سے ویبیسٹ کو سلو کر دیتا ہے تو جو theme use کرنا صرف اسی کو رکھنا ہے اگر آپ free theme use کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ یہاں پہ add new پہ کلک کر کے free theme install کر سکتے ہیں یہاں پہ ہر طرح کے themes ہیں جس طرح کے آپ themes چاہیں لے سکتے ہیں بہت سے themes جو یہاں پہ ہیں بھی commerce کے بھی ہیں لیکن یہ free theme ہے free theme اس طرح کا ہوتا ہے کہ کچھ بھی ہو فری ہے تو free theme اتنا اچھا نہیں ہوتا اور اس میں اتنی customization نہیں کر سکتے ہیں اس لئے میں یہ اس کو free theme میں use نہیں کرنے والا میں کیا کروں گا اب مجھے چلنا ہے جو میں theme buy کرنا ہے تو theme buy کرنے کے لئے کیا کرنا پڑے گا کہ سب سے اچھا جو platform ہے اگر آپ انڈیا میں ہیں یا انڈیا سے باہر ہیں اس کے لئے سب سے اچھا platform یہ ہے کہ آپ fly theme use کریں fly theme اچھا ہے میں خود use کرتا ہوں تو مجھے بھی اب وہ ہی سے مجھے use کرنا ہے fly theme fly theme کی جو company ہے company اچھی company ہے اور اس کی جو themes اگر ایسا اچھ اچھے ہیں تو خیر وہ چیز آپ use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو کرنے پڑے گی theme buy اب ایک ایک theme یہاں پہ جو buy کرنا ہوگا وہ موسٹلی جو ہے 39 ڈالر کی ہے آپ 39 ڈالر پہ buy کرنا ہے کہ بسکی تو بات نہیں ہے بہت ہمارے پاس یہ ساری theme ہے already میں buy کر چکا ہوں سب کو یہاں پہ کوئی theme چوز کر کے آپ buy کر سکتے ہیں buy کر کے آپ پھر اس کو اپنے install کر لیں گے تو میرے پہ میں نے already پہلے یہ buy کر رکھا ہے یہ theme جو مجھے ابھی install کرنی ہے تو یہاں پہ buy کرنا بہت آسان ہے آپ کو کیا کرنا ہے کہ آپ جو theme آپ کو install کرنا ہے جیسے مجھے auto mobile پہ مجھے گیا کہ مجھے repair والی وہ چاہیے theme چاہیے تو category wise theme یہاں پہ ہے کہ ہر طرح کی تو وہ theme جو آپ اس میں لے سکتے ہیں خیر مجھے یہ theme سارے میرے پاس ہے تو اس buy کرنے کے لباس اس پہ detail پہ click کرنا ہے ڈیم اس کو add کرنا اس کو buy کر لینا ہے سمپل سا fund آئے بڑ میرے پاس ابھی یہ ساری چیزیں ہیں already پہلے سے تو اگر آپ مجھ سے buy کرنا جاتے ہیں تو آپ مجھ سے contact کر سکتے ہیں youtube کے ویڈیو کے نیچے description پہ آپ کا link مل جائے گا آپ چاہیں تو بالکل buy کر سکتے ہیں آپ کو 25 ڈالر پڑے گا ایک theme کا اگر آپ یہاں سے لیں گے تو آپ کو یہاں سے پڑے گا آپ کو 39 ڈالر تو یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کہاں سے چاہتے ہیں کہ جو بھی theme ہے اگر اس میں سے جتنی بھی website پہ theme ہے یہ ساری theme available ہے اب جو چاہیں آپ لے سکتے ہیں تو وہ بھی only 25 ڈالر پہ ہے تو خیر یہ سکتے ہیں اب میں چلتا ہوں اپنے theme کے پاس اور میں theme دیکھ لیتا ہوں کہ مجھے کون سا کرنا ہے یہاں پہ fly theme پہ گیا یہ سارے theme میرے پاس ہے already میں یہاں پہ search کروں گا computer تو یہ یہ computer package ہے یہ theme مجھے لینا ہے تو میں یہ کر لیتا ہوں اس کو copy اور ایک folder بنا لیتا ہوں web اب book my repair کے نام سے folder بنا لیتا ہوں یہاں پہ کر لیے copy کر یہ میرے پاس theme ہے یہ theme اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں بس یہ two mb کا theme ہے بہت آسان یہ اچھا theme ہے آپ چاہتی یہ theme دیکھ سکتے ہیں اس کا look کس طرح سے دیکھے گا آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں چلے میں انسٹال کر دیتا ہوں انسٹال کرنے کے بعد ہی دیکھتا ہوں کس طرح کا دیکھے گا تو اس کو اب extract کر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کی چیزیں تھوڑا کر modify کرنا ہو چینجز کرنا ہو تو آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر کی سارے چیز فائل ہو رہا ہے اچھا یہاں پہ اب مجھے theme انسٹال کرنا تو extract کر لیا میں نے یہاں پہ یہ main theme ہے اسی کو upload کرنا ہے اور theme mostly جو بھی theme ہے وہ سارے zip file میں ہوگا تو اب میں یہ آ جاتا ہوں اپنی dashboard پہ اگر دیکھئے اگر آپ کو theme یہاں کے لینا ہے automatically جو free والے theme ہوتے ہیں اگر وہ theme لینا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے صرف install پہ click کرنا ہوگا بٹ یہ ہے کہ اگر آپ نئے theme کو upload کرنا چاہ رہے ہیں اپنی website پہ تو اس کے لیے الگ process ہے اس کے لیے کیا کرنا پڑا ہے یہاں پہ add theme کے بعد یہاں پہ upload theme کا option آ رہا ہے اب یہاں پہ click کریں گے click کرنے کے بعد ایک pop up سے کھل جائے گا یہاں پہ pop up سے آنے کے بعد اس پہ کیا کرنا ہے theme کو zip format میں لینا ہے یہاں پہ دیا ہوا ہے کہ آپ theme کو zip format ہی میں رکھیں گے لیکن اگر یہ free والے theme ہے فری والے theme میں کوئی بھی انسٹال کرنا چاہیں گے تو آپ صرف install پہ click کر کے اس کو انسٹال کر سکتے ہیں تو خیر میں یہاں پہ چلتا ہوں choose image پہ اس کے بعد میں select کرتا ہوں جو میرا فولڈر کہاں ہے یہ data web web book my repair web book my repair web book my repair یہاں پہ میرا بس theme ہے یہ theme ہے یہ main version ہے extract کرنے کے بعد آپ اس کو اس کے بعد یہاں پہ میں select کیا اس کو میں open کر لیا اب کیا کر دینا سیمپل سا install now install now پہ click کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ دیکھے گا کچھ دیر میں install کیا ہوا تھی theme ہونے پہ ہونے پہ ہے تھوڑ سا ٹائم لگا ہے نیٹ کے پروڑلیم ہے اس لئے ہونے پہ ہونے پہ ہونے پہ ہونے پہ ہونے پہ جس کو کوئی دیکھنا گوارہ نہیں کرے گا یہ سب چیزیں چینج ہو جائے گی اور وہ ہی دیکھے گا جو آپ کا theme میں ہے جو quality theme میں ہے اور اسی ایک اکورڈنگ پھر آپ اس کو change کرنا چاہیں گے یا کچھ کرنا چاہیں گے آپ اس کو change کر سکتے ہیں تو اس طرح کا ہمارا theme install ہو چکا ہے اب میں چاہوں تو اس کو live preview دیکھ سکتا ہوں کہ وہ کس طرح سے ہے اور یہ کس طرح سے دیکھے گا ویبسائٹ کس طرح سے دیکھے گا میں اس کو active نہیں کیا ہوں تو یہاں پہ میں دیکھ سکتا ہوں کہ کس طرح سے دیکھے گا چلیے جیسے ہو میں اس کو کر لیتا ہوں active اس کے بعد یہاں کا کام ختم اب ہم اپنی ویبسائٹ پہ دیکھیں گے یہ changing ہو چکا ہے اور یہ کس طرح سے theme دیکھے گا آپ وہ دیکھ سکتے ہیں جس طرح سے یہ بھدہ سا color تھا جو ہر کوئی نا پسند کرے گا اس طرح کوئی دیکھنے گوارہ ہی نہیں کرے گا تو یہ جو ہے بلکل دیکھیں گے ابھی جو بلکل change ہو چکا ہے اگر change کس طرح کا ہوا ہے آپ وہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میں جائز سے refresh کروں گا refresh کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے یہ سارے چیزیں آپ کو change دیکھیں گے ڈیلیٹ کر دوں گا ڈیلیٹ کرنے کے بعد ایک اچھا سا theme یہ لگاؤں گا اور جو پورا زبردست دیکھیں تو ہر آگا پروسس نیکسٹ ویڈیو میں کرتا ہوں اوکے تھانکس بائ بائی